اگر اردو میں ہم بات کریں تو ایک ذہنی بیماری ہے یہ بیماری بنیادی طور پہ آپ کی جو سوچے ہوتی ہیں وہ منتشر ہو جاتی ہیں اور آپ کا جو عمل ہے جو آپ کا برتاؤ ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے وہ اب نارمل ہو جاتا ہے اس میں کچھ ایسی تبدیلی آتی ہے جو سماجی طور پہ قابل قبول نہیں ہوتی تو اس بیماری کو ہم کہتے ہیں شیزوفرینیا آن طور پہ ایک خاندان میں اگر کسی کو ہو تو آنے والی نسلوں میں اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور اگر والدین میں سے دونوں کو ہو تو پھر یہ بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک تو اس کا ایک جینیاتی پہلو ہے اور اس کے علاوہ بعض اسی وجہ سے کہ جینیاتی پہلو ہوتا ہے تو ہمیں عام طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کیونکہ ذہن میں رکھیں کہ جو شیزوفرینیا ہے یہ نوجوانوں کی بیماری ہے پندرہ سے تیس پینتی سال تک اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے اور عام طور پہ بڑھوں میں بزرگوں میں یہ بیماری کام ہوتی ہے ایک بچہ ہے اس کے اگر پیرنٹس میں سے والدین میں سے کسی ایک کو اگر یہ مسئلہ ہو تو وہ بچہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ خاموش رہے گا وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بولے گا نہیں وہ بہت زیادہ سماجی طور پہ انٹریکشن نہیں کرے گا اور خاموش تباہ جینے کہتے ہیں لیکن پھر اگر خدا نہ خاصتہ زندگی میں کوئی بڑا سٹریس آ جائے کوئی بڑا سانہا ہو جائے کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں پھر ان کے اندر وہ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا جس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو شیزوفرینیا یا سکیڈزوفرینیا ہو گیا ہے شیزو کا مطلب ہوتا ہے سپلٹ یعنی ایک چیز جو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور فرینیا کہتے ہیں دماغ کو یہ ایک لاتینی لفظ ہے لیکن کسی بھی طرح سے یہ سپلٹ پرسنیلٹی والی بیماری نہیں ہے وہ ایک الگ ایشو ہے تو کچھ لوگ اس کے لفظی مطلب کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایسا کوئی مسئلہ ہے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جس کو سپلٹ پرسنیلٹی یا دو شخصیات یک جاؤ بھی ہوتی ہیں دماغی طور پر تو وہ یہ مسئلہ نہیں ہے شیزوفرینیا میں جیسے میں نے کہا کہ ایک تو جنیٹک ایشو ہوتا ہے اور دوسرا پھر بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو دو نیورو ٹرانسمنٹر ہیں یعنی نیورو کہتے ہیں دماغ کو ٹرانسمنٹر کے کوئی ایک سے دوسری جگہ کوئی پیغام رسانی کے لیے جو کیمیکلز ہوتے ہیں پروٹینز ہوتی ہیں تو ڈوپامین اور سیروٹرین نامی دو نیورو ٹرانسمنٹر جب ہمارے دماغ میں زیادہ بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے اس بیماری کی تب ہی دیکھیں کہ جو دوائیاں دی جاتی ہیں جس کا تھوڑا آگے جا کے میں ذکر کروں گا وہ ان دونوں چیزوں کو عام طور پر کام کرتی ہیں تو شیزوفرینیاں فیملیز میں بھی ہوتا ہے آپ کے محول کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آپ کے دماغی طور پر سٹرکچر کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب نیورو ٹرانسمنٹر یا یہ کیمیکل زیادہ بنے تو ان میں ہوتا ہے تو شیزوفرینیاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں آپ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کیوں نہیں پتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں وہ اس لیے نہیں پتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے اور پھر باتیں کیے جا رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پاگل ہے یہ خود سے باتیں کرتا ہے وہ خود سے نہیں کرتا بلکہ اس کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے آپ کو وہ سنائی نہیں دیں گی لیکن اس کے دماغی خلالی یا شیزوفرینیاں کی وجہ سے اس کو سنائی دیتی ہیں اسی طرح سے ایک شخص کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور رشتہ دار اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو یہ بھی ان علامات میں سے ہے جو شیزوفرینیاں کی ہوتی ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں علامات کی طرف تو جو علامات ہیں اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پوزیٹив سیمٹمز اور ایک کو ہم کہتے ہیں نیگٹیو سیمٹمز پوزیٹив سیمٹمز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر دو بڑی علامات ہیں دلیجن اور ہیلوسینیشن پوزیٹیو کا مطلب یہاں پہ مصبت اس طرح سے آپ نے نہیں لینا کہ کسی کی شخصیت میں مصبت چیز ہے بلکہ پوزیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جو مثلا اگر مجھے ہارٹ ریٹ زیادہ ہو جائے گا ٹیکیکارڈیا ہو جائے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارٹ ریٹ تو میرا پہلے بھی تھا نارمل تھا میرے اندر تو وہ بڑھ گیا ہے اسی طرح سے اگر مجھے بخار ہو جائے گا تو وہ ٹیمپریچر تو میرا ابھی بھی نارمل ہے نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس لیکن جب فیور ہوگا مجھے تو ایک سو دو ہو سکتا ہے ایک سو تین ہو سکتا ہے خدا نخصہ لیکن پوزیٹیو سیمٹرم کا مطلب ہے کہ وہ علامات جو آپ کی شخصیت میں موجود ہی نہیں تھی تو وہ نہیں ہو جاتی ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں پوزیٹیو سیمٹرم جیسا کہ ڈلیجن کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈلیجن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ ایسے خیالات ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے ان کے خلاف ثبوت بھی دے دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں حقیقتا تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ان خیالات پر آپ ڈٹے رہتے ہیں آپ کا وہ بلیف آپ کا جو نظریہ وہ قائم رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈلیجن مثال کے طور پر یہ ڈلیجن کی مختلف قسمیں ہوتے ہیں جیسے ایک ہوتا ہے بڑا مشہور ڈلیجن آف پرزیکیوشن اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کے جو رشتے دار ہیں یا اس کے آفیس کے جو لوگ ہیں اس کے باقی جو تمام کولیگز ہیں تو وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ وہ کھچڑی پکاتے رہتے ہیں اور وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ملک میں جی جو پولیس ہے یا فرض کریں کوئی اور ایجنسی ہے وہ مجھے اٹھانا چاہتی ہے تو اسے کہتے ہیں ڈلیجن آف پرزیکیوشن اسی طرح سے بعض اوقات اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لوگ ہنس رہے ہوں باتیں کر رہے ہوں تو ایک شخص گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہو تو حالانکہ اس کی بات بھی نہیں ہو رہی لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو خسر پسر ہو رہی ہے یہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو یہ میرے بات میں بات کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں ڈلیجن آف ریفرنس اسی طرح سے اگر میاں بیوی پہ یا بیوی میاں پہ یہ ایک الزام لگاتی ہے بے بنیاد کہ آپ جو ہیں آپ کے کہیں پہ تعلقات ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا ڈلیجن ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں ڈلیجن آف انفیڈیلٹی بعض لوگ جو ہے اسی طرح سے ڈلیجن آف پیرانویڈ بھی تقریباً وہی چیز ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میرے خلاف ساشیں ہو رہی ہیں لوگ مجھے مروانا چاہتے ہیں میرے خلاف کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں تو یہ بھی ڈلیجن آف پیرانویڈ ہے ایک ہے ڈلیجن آف گرینڈیوارسٹی کہ آپ اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے سپیریر ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ آپ سے انفیریر ہیں آپ بڑی خاص قسم کی یعنی کہ ایک انسان ہیں تو جبکہ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوگا تو ڈلیجن آئیے ڈلیجن آف گرینڈیوارسٹی سے کہتے ہیں ڈلیجن جو ہے ایک ایسا نظریہ ہے ایک ایسا خیال ہے آپ کا جس کے خلاف ثبوت دیا جائے پھر بھی آپ اس کو چینج نہیں کرتے ہیں تو ایک تو یہ پوزیٹیو سمٹم کا حصہ ہے دوسرا پوزیٹیو سمٹم کا حصہ ہے کہ ہیلوسینیشنز اسے ہم کہتے ہیں وہ ہیلوسینیشنز کیا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں سنائی دیتی ہیں دکھائی دیتی ہیں یا آپ کو ان کی سمیل یا خوشبو آتی ہے جبکہ حقیقت میں وہ نہیں ہے دوسروں کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو ہے کہ نہیں آپ کو تو وہ چیز دکھائی سنائی یا آپ سونگتے ہیں یا آپ کو اس کی سمیل آتی ہے اس میں جو آڈیٹری یعنی سنائی دینے والی جو ہیلوسینیشنز ہیں وہ سب سے زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدقسمتی سے آپ کچھ خبریں سنتے ہیں کہ فلان شخص نے اپنے بچوں کو مار دیا یا فلان کو مار دیا تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کوئی بتا رہا تھا ایسا کرنے کے لیے تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ کام کرو تو جب گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا ان کو کوئی سنائی دیتا ہے یعنی اس حد تک یہ سیریس معاملہ ہو جاتا ہے کہ لوگ دوسروں کو مار دیتے ہیں کیونکہ ان کو کسی نے کمانڈ کیا تھا ان کو کسی نے حکم دیا تھا ان کو کوئی آواز سنائی دیتی تھی اسی طرح سے پھر وہی پہلی جو میں نے مثال دی تھی کہ اگر مارکیٹس میں سڑکوں پر لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ اوپر ہوا میں بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو مجھے نہیں سنائی دے گی ریالیٹی میں لیکن ان کی ریالیٹی میں اس شخص کی ریالیٹی میں جس کو شیزوفرین ہے کوئی اسے بات کر رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے یہ اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمارے سامنے پیشنٹس آتے ہیں جو جواب دے رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ سنائی نہیں دیکھا لیکن وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہیلوسینیشنز کہتے ہیں یہ سب سے سٹرونگ ہوتی ہیں تو یہ پوزیٹیو سیمٹمز کے اندر دون تھی ڈیلینز اور ہیلوسینیشنز لیکن اس کے بعد آتا ہے نیگٹیو سیمٹم نیگٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر عام طور پر موجود ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں میں وہ موجود نہیں ہوں گی یا پہلے موجود تھیں لیکن اب وہ مائنس ہو گئی ہیں اب وہ نیگٹیو ہو گئی ہیں اب وہ چلی گئی ہیں مثال کے طور پر کوئی تقریب ہوتی ہے رشتہ داروں میں تو بہت سارے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں آپ اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ اس میں حصہ داری ڈالتے ہیں آپ کام کرتے ہیں سب لوگوں کے ساتھ مل کے لیکن جو شیزوفرینیا یا شیزوفرینیا کا مریض ہوگا وہ سوشلی اپنے آپ کو سائیڈ بے کر لے گا وہ ان کاموں میں حصہ ہی نہیں لے گا اور کہا یہ جاتا ہے کہ شیزوفرینیا کی جو ابتدائی علامات میں سے جب لوگوں کو پتا چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائیٹی سے اپنے آپ کو آئیسولیٹ یا الہدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گھر میں جو بھی تقریب ہوگی باقی لوگ کوئی کام کریں گے وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ انٹریکٹ نہیں کرے گا ایسا شخص تو یہ نیگٹیو سیمٹم ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یہ کام کرتے تھے ایک بچہ ہے وہ سٹوڈنٹ ہے پہلے پڑھائی میں بہت اچھا تھا اپنی پڑھائی کرتا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ پڑھائی سے دور ہوتا ہے اور بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتا یہ بھی ایک نیگٹیو سیمٹم ہے اسی طرح سے ایک شخص اپنی جاب پہ جاتا تھا اپنی جاب پہ باقاعدہ وہ اس کا بڑا اہم رول تھا بڑی خوشی سے وہ جاب کرتا تھا لیکن آہستہ آہستہ اب اس کی انٹرسٹ ختم ہو گئی ہے وہ نیگٹیو سیمٹم میں اب آگیا ہے کہ وہ کام جو پہلے وہ خوشی سے کرتا تھا اب وہ نہیں کرتا اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اپیتھی ہے اپیتھی کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ کے سامنے کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جائے دو لوگ لڑ رہے ہیں یا دو لوگ بہت خوش ہوں تو آپ انٹرسٹ نہیں لی لیتے آپ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس میں تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے انہیڈونیا انہیڈونیا یہ کہ پہلے جن چیزوں پہ آپ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے ہنستے تھے ان کو انجوائے کرتے تھے اب آپ ان کو انجوائے نہیں کرتے اب آپ خوشی کی بات میں خوشی محسوس نہیں کرتے تو انہیڈونیا بھی ایک نیگٹیو سیمٹم کا ایک حصہ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو سیمٹمز ہوتی ہیں اور اسی طرح سے پھر ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو ڈس آرگنائزڈ سپیچ ہوتی ہے کہ آپ کا دماغی طور پہ جو سوچنے کا عمل ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے یاداشت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ جیسے پہلے تھا کہ آپ کو واقعات یاد رہتے تھے آپ کو چیزیں یاد رہتی تھی تو اب ایک تو یاد نہیں رہتی اور اگر آپ کسی سے بات بھی کریں گے تو وہ بے ربط بات ہوگی اگلے کوئی سمجھنے آئے گی کہ یہ بات کرنا کیا چاہتا ہے نئے نئے الفاظ ہوں گے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوگا تو بسیکلی تیسری جو اہم چیز ہوتی ہے دولین اور ہیلوسینیشن کے ساتھ وہ ڈس آرگنائز سپیچ اور جو یاداشت ہے اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہوتی ہے تو یہ جو بسیکلی یہ ہے شیزوفرینیا کی علامات تشخیص کیسے ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ میٹنگ کرتا ہے ایسے پیشنٹس کے ساتھ اور اس ڈاکٹر کی جو سٹنگ ہوتی ہے جو اسے سوال و جواب ہوتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹر کو ہم باقی بھی کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں بنیادی طور پر تاکہ دیکھا جائے کہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے جس میں کوئی ایمارائی ہو سکتا ہے کوئی سیٹی سکین ہو سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو اگر ڈاکٹر مناسب سمجھے تو الیکٹرو لائٹس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں لیکن ایک دفعہ یہ تشخیص ہو جائے کوئی ایک ایسے ہی جس کو ان میں سے جتنی میں نے علامات بتائی ہیں کوئی علامات آنا شروع ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اس کو سائع ہو گیا اس کو جن پڑ گئے ہیں ہم پیروں کے پاس لے کے جاتے ہیں ہم جالی جو یہ عامل ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ پھر ہمیں فضول سے ایک سرکل میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جب تک ہم ان سے مایوس ہوتے ہیں اس وقت تک مریض کی حالت کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے بگڑ چکی ہوتی ہے تو دوائیوں کا اثر بھی ظاہر ہے پھر تھوڑا کام ہوتا ہے اس لیے جب کسی کو یہ علامات ہیں تو اب جو سائکیٹرسٹ اس ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو ان تمام جو ذہنی امراض ہوتے ہیں ان کا وہ ماہر ہوتا ہے تو آپ نے کسی بھی اچھے سائکیٹرس کے پاس ضرور جانا ہے ایک دفعہ سائکیٹرس کو تشخیص کر لے وہ پھر دوائیاں دیتا ہے یہ جو میں نے ڈیلیجنز اور ہیلوسینیشنز کی بات کی تھی ان کو ہم سائکوسیس کہتے ہیں کہ سائکوسیس یہی ہوتا ہے کہ وہ سوچیں یا وہ باتیں کانوں میں پڑھنا جن کی حقیقت ہی نہیں ہے تو جو دوائیاں سب سے زیادہ مشہور ہیں علاج کے طور پر ان کو ہم کہتے ہیں انٹی سائکارٹکس یہ فرس جنریشن بھی ہے سیکنڈ جنریشن بھی ہے یعنی پرانی اور نئی دوائیاں ہیں تو بڑی مشہور یہ بسیکل یہ میں جنریک نیم کچھ بتا دیتا ہوں جیسے ہیلو پیریڈول ہے جیسے کہ اولینزاپین ہے جیسے رسپیریڈون ہے جیسے کلوزاپین ہے کوئشاپین ہے یہ بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو بہت حد تک اچھی دوائیاں ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا ڈاکٹر ان سائیڈ ایفیکٹ کو مینج کر لیتا ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے اب نئی دوائیاں ایسی بھی آئیوں ہیں انٹی سائکارٹک کہ وہ ہفتے دو ہفتے پین ہفتے کے بعد صرف ایک ٹیکہ لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مریض کو دوائیاں کھانے کی جو ٹیبلٹس ہم دیتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان دوائیوں کا بہت اچھا اثر رہتا ہے اور مریض جو ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شیزوفرینیا کا مریض جو ہے وہ بہتر ہوگا پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو زیادہ اٹیک ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریمیشن یعنی بہتری کی طرف جاتا ہے اور پھر ریلیپسز کے دوبارہ اٹیک ہوتا ہے تو دوائیاں مسلسل کھانی ہوتی ہیں جن کو پہلی دفعہ بھی شیزوفرینیا ہو تو کم از کم ایک سے دو سال تک ضرور دوائی کھائیں اور اس کے بعد اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اگر دوائیوں کو کم کرنا ہے یا چھوڑنا ہے تو تب چھوڑنے کیونکہ دوائیوں کا اثر ہوتے ہوتے بھی چار سے چھے مہینے لگ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو فوری طور پر یعنی دوائی جو ہے اس کا فائدہ ہو جائے گا اور اگر دوائی کھانے کے ساتھ آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو فوری بتائیں اس کا بھی علاج موجود ہوتا ہے کیونکہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جن کو اگر آپ لیٹ بتائیں گے تو آپ کے مریض کو نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور تھیرپی ہوتی ہے تاکہ ایک قسم کا کہہ لیں کہ خود ہی مرگی کا دورہ دیا جاتا ہے چھوٹا سا جس کی وجہ سے جو دماغ ہے اس میں ہارمون جو نیرو ٹرانسمنٹر ہوتے ہیں ان کی جو ریلیز ہونا یا اس کے ریلیز کو کم ہونا وہ چیز کی جاتی ہے اور آج سا جسا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان مریضوں کو جو شیزوفرینیا کے مریض ہوتے ہیں الیکٹرو کنولشل تھیرپی کا بھی تو دوستو یہ تھی شیزوفرینیا کے بارے میں آپ کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں یقین کریں کہ مجھے تو بہت سارے پولیٹیشنز بھی لگتے ہیں کہ وہ شاید شیزوفرینک ہوتے ہیں لیکن ہمیں کیونکہ تشخیص نہیں ان کی ہوتی تو اس لئے ہمیں بہت سارے پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے دوستوں میں سے آپ کے کسی بھی ایسے شخص کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو شیزوفرینیا ہو سکتا ہے تو آپ کسی اچھے سیکیٹریس کے پاس بھیجیں اور اچھے سیکیٹریس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوالیفائیڈ ہو بلکہ وہ سیکیٹریس جو انسانی طور پر اس بیماری کو بڑے ہمدردانہ طریقے سے سمجھے اور علاج کریں کیونکہ اس سے مریضوں کی زندگیاں بچ جاتی ہیں اور خاندانوں کے خاندان بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں اس چینل پہ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے یا کسی دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہے تو جو شیئر کا آپشن ہے شیئر کے آپشن سے اس کا جو لنک ہے وہ شیئر کرنیں کسی بھی گروپ وغیرہ میں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں